جیسا ہم آپ کو بدارے تھے تو یہ کل ہے 548 کے اوپر ہے اسلام اور ہماری نظرین کے سیکنس شکل کر رہے ہیں وعلیکم اسلام اعوذ باللہ السلام علی من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار اور السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے ٹاپک کی دوسری قسط ہے دوسرا حصہ ہے پہلی میں میں نے آپ کو دجال کے معنی بدلائے تھے کہ اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے نام کی میننگ جو ہیں کیا ہے آج یہ ہے کہ دجال کے متعلق مختلف نظریات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال کسی ملک کا نام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کسی نظام کا نام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کسی تنظیم کا نام ہے تو جن لوگوں نے کہا کہ دجال جو ہے وہ کسی ملک کا نام ہے انہوں نے کہا کہ جی جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں امریکہ بولے کہ یہ دجال ہے جو لوگ امریکہ میں نہیں رہتے اور جب کبھی غصہ آتا ہے تو اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے کیونکہ وہ خود یہاں نہیں رہتے جب ویزا ملتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں دجال کی ایک آنکھ بتلائی گئی ہے امریکہ کی بھی ایک آنکھ ہے مادیت کی آنکھ روحانیت کی آنکھ بند ہے اور ایک آنکھ ہے اس کی وہ مادیت کی وہ کھلی ہے اور اس کی کرنسی پر بھی ایک آنکھ بنی ہوئی ہے وہ یہ دلیل لیتے اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ امریکہ کی تہذیب سرسر مادیت پرستی پر قائم ہے اور دجال کو ظاہر ہونے کے لیے جو وسائل درکار ہوں گے اور جو ماحول چاہیے وہ تمام غیر مسلم خواہ کہیں بھی رہتے ہوں مہیا کرنے کے لیے دن رات سائنسی معاشرتی سیاسی طور پر تحقیقات میں لگے ہوئے یہ تو ٹھیک ہے کہ دجال کی راہیں ہم وار کر رہے ہیں مگر امریکہ دجال نہیں ہے کیونکہ دجال کسی ملک یا حکومت کا نام نہیں ہے یہ ایک متعین شخص ہے جو ایک مقررہ وقت میں مقررہ جگہ سے ظاہر ہوگا اب اس کے تعامل کرنے والے بہت سے ہیں وہ اب کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن جب ہم دجال اکبر کی گفتگو کریں گے تو پھر وہ ایک متعین شخص ہے ایک آدمی ہے اب ہمارے پاس کون سا ذریعہ ہے کہ جس کے مطابق ہم بتلا سکیں یقینی ذریعہ ہو کہ وہ کون ہوگا تو ہمارے پاس ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تو دلائل دینے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہماری گفتگو دجال اکبر سے ہے ویسے تو ہر وہ آدمی دجال ہے جو دجال کی راہ ہموار کرتا ہے اس کا منشور چلاتا ہے دین سے ہٹاتا ہے حق کو چھپاتا ہے اسی طرح کے دجالوں کے بارے میں حضور نے ایک حدیث میں بتایا کہ ان کی تداد تیس ہوگی مسند عمر بن عبداللہ بن خطاب میں ہے کہ ان کی تداد تیس بتائی ہے کہ یہ تیس چھوٹے دجال ہوں گے ایک اور حدیث کے اندر یہ حدیث مسند ابی یالہ میں ہے اس میں بتایا گیا کہ ستر دجال ہوں گے تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسند امام احمد بن حمل میں اس میں ستائیس دجال کے بارے میں بتایا گیا تو آپ یہ مت سمجھئے گا کہ یہ ستائیس تیس اور ستر آپس میں تعرض ہے اصل میں کچھ دجال ہیں وہ بی کیٹیگری کے ہیں کچھ دجال ہیں وہ سی کیٹیگری کے ہیں لیکن جس کی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ دجال آئے گا وہ الدجالالاکبر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا الدجالالاکبر جو ہے یہ ملک یا حکومت نہیں ایک مخصوص حلیہ صورت رکھنے والا انسان ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ وہ کون ہے مسلم شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان نواس بن سمعان سے قال زکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نوجوان مرد ہوگا اس کے بال چھوٹے اور گنگریالے ہوں گے وہ ایک آنکھ سے کانہ ہوگا بخاری شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خام میں دیکھا کہ وہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ خود کو کہ اسی دوران انہیں دجال دکھایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موٹا بھاری بھر کم جسم تھا سرخ اس کی رنگت گنگریال بال چھوٹے اور ایک آنکھ سے نبینا اور اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہیں مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ اس کی پیشانی پر فور ہیڈ پر لفظ کافر لکھا ہوگا اور ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہوگا یا انپڑھ وہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا تو ان حدیث سے یہ خلاصہ واضح ہو گیا کہ دجال جو ہے یہ ایک نوجوان ہوگا بھاری بھر کم اس کا جسم ہوگا رنگت اس کی سرخ ہوگی بال اس کے چھوٹے اور گنگریالے ہوں گے دونوں آنکھیں عبدار ہوں گی ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے لٹکتا ہوا انگور کا دانہ ہے اور پیشانی پر کافر لکھا ہوگا صرف مومن پڑھ سکے گا بھلے سے پڑھنا جانتا ہو وہ پڑھا لکھا ہو وہ پڑھ لے گا دوسرے لوگ پڑھے لکھے بھی ہوں گے تو وہ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے تو ان احادیث کی روشنی میں یہ تیپ آ گیا کہ دجال کسی ملک حکومت یا تنظیم کا نام نہیں یہ ایک مرد ہے جو آئے گا اب یہ ایک اور حدیث سنتے چاہیے یہ مسند امام احمد میں ہے حضرت جابر وضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس مسلمان شام کے جابل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا ان کو سخت مشکت میں ڈال دے گا پھر فجر کے وقت عیسی بن مریم نازل ہوں گے وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیص قذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے مسلمان کہیں گے یہ شخص جن ہے لہذا اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے یعنی اس کے اندر صلاحیتیں کچھ ایسی ہیں تو یہ تو تیہ ہو گیا کہ دجال ایک مرد ہوگا اب سوال یہ ہے کہ دجال پائدہ ہو چکا ہے یا ابھی پائدہ ہوگا یہ سوال ہے یہ تو تیہ ہو گیا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ تنظیمیں یا ملک یہ اس کے معامن تو ہو سکتے ہیں اس کے لیے کام تو کر سکتے ہیں لیکن یہ نام صرف ایک خاص شخص کا ہے اب یہ ہے کہ وہ پائدہ ہو چکا ہے یا نہیں اس کے لیے مجھے ایک طبیل حدیث ہے لیکن میں خلاصہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا یہ حدیث مبارکہ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے مسلم شریف میں مسلم شریف کے کتاب الفتن کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی اس کا میں صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانچی نے اعلان کیا اعلان کرنے والے نے السلاة و جامعہ کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں نماز پڑھنے مسجد گئی میں نماز پڑھنے مسجد گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی نماز کے بعد آم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے جلوہ افروز ہوئے اور مسکرا رہے تھے فرمایا ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو کیوں جمع کیا ہے لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے نہ کسی شہ سے درانے کے لیے میں نے یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیمداری پہلے عیسائی تھا وہ آیا اس نے بائد کی اور اسلام میں داخل ہوا اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتلایا کرتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے تیس آدمیوں کے حمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا سمندر کے اندر ایک ماہ تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے وہ سب لوگ آخر کار ایک جزیرہ میں پہنچ گئے وہ جزیرہ میں داخل ہوئے تو ایک جانور ملا بالوں کی کسرت کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا فرنٹ کیا ہے اور بھیک کیا ہے تو ایک جانور تو میں نے اسے پوچھا تم کون ہو آواز آئی میں جساسا ہوں اس گھر کے اندر ایک آدمی ہے اس کی طرف جاؤ اور وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا مشتاق ہے ہم ڈرتے ہوئے تیزی سے اس مکام کی طرف بڑے اندر دیکھا کہ ایک بھاری بھرکم آدمی ہاتھ گردن سے بندے ہوئے اور گھٹنے اور ٹکھنوں میں لوہے کی زنجیریں ہیں یعنی اس کے گھٹنے بھی باندے ہوئے ہیں اور ٹکھنے بھی باندے ہوئے ہیں ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو تم کون ہو وہ بولا میرا تم کو جلد پتا چل جائے گا تم بتاؤ تم کون ہو تو ہم نے یہاں آنے تک تمیمداری کہتے ہیں کہ ساری سٹوری اسے سنا دی اور بتایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں اور رستہ بھٹک گئے ہیں تو اب وہ جو دجال ہے وہ جو بندہ ہوا ہے وہ پوچھتا ہے مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ اخبرونی ان نخل بیسان اسعالوکم ان نخلیہ حلی اسمیرو میں تم سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا آتے ہیں اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے تو یہ دجال نے پہلی بات بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر کہ بیسان کے نخلستان کے درختوں پر پھل نہیں آئیں گے اب بیسان کیا ہے بیسان فلسطین میں ایک جگہ ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور کمانڈر حضرت شرحبیل بن حسنہ نے فتح کیا تھا اور یہ میرے جتنے سامائین ہیں وہ یہ ذہن میں رکھ لیں اس کو اکثر لوگ شرجیل پڑھتے ہیں یہ شرجیل نہیں ہے یہ لکھنے والے سے غلطی ہو گئی وہ نکتہ پیچھے لے جاتا ہے یہ شرحبیل بن حسنہ نے فتح کیا انیس سو چوبیس میں خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد یہ اردن کا حصہ بن گیا انیس سو اٹاریس میں اسے اسرائیل نے بیسان پر قبضہ کر لیا یہ علاقہ قدیم زمانہ میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا لیکن اب ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا ہے چھ سو چھ بیس ہجری میں ہی تقریباً ختم ہو گئے تھے پھل دجال کی ایک بات پوری ہو گئی کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے دوسرا سوال دجال نے یہ کیا مجھے تباریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس میں پانی ہے قَالُهِيَا قَسِیرَةُ الْمَائِ وہ بولا ہے اس کا پانی بہت جل ختم ہو جائے گا پانی تو بہت زیادہ ہے لیکن دجال کہنے لگا اس کا پانی ختم ہو جائے گا یہ دوسری علامت تھی تو بحیرہ تباریہ کہاں ہے لگتا ہے اس کے ساتھ دجال کا کوئی ضرور تعلق ہے تو بحیرہ تباریہ اسرائیل کے شمال مشرق اردن کی سرحد پر واقع ہے اس کی لمبائی 23 کلومیٹر چڑھائی 13 کلومیٹر گہرائی 157 فٹ ہے اس وقت اسرائیل کے قبضہ میں ہے یہ بھی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت اتنے پیسے لگا کر خلیجی اقوبہ سے پانی پائپوں کے ذریعے سے اس کے اندر ڈالتی ہے اور اس کے باوجود بھی اس کا پانی مسلسل جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو دجال کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے کیا بتایا گفتگو جاری ہے اجازہ دیجئے وآخیو دعوانا لحمدللہ رب العالمین